اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو پردیس لیف شینل امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لئے ٹویٹا ہائی ایس ٹی آرائی دوستو چودہ بلیک کلر میں جو گاڑی ہے اس کا ریویو لے کر آیا ہوں یہ گاڑی بہت ہی مناسب قیمت میں مل رہی ہے اس گاڑی کی قیمت لوکیشن اور اونر کا موبائل نمبر بھی آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنے ہیں اس کو سکپنی کرنا تھا کہ گاڑی کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں آپ بہتر طریقے سے جان سکیں تو دوستو آپ کا وقت زائیں کیے پیار اللہ تعالیٰ کے فضل کرم و شکر کے ساتھ آج کا ریویو شروع کرتے ہیں دوستو آج اس گاڑی کے بارے میں بات کریں گے یہ گاڑی ٹویٹا ہائی ایس ٹی آرائی دوستو چودہ جیئل ویرینٹ میں ہیں گاڑی اگر مارڈل کی بات کریں تو گاڑی دوزار آٹھ مارڈل ہے اور یہ گاڑی دوزار تیرہ میں پاکستان میں اپورٹ کی گئی ہے گاڑی کی اگر ریجسٹریشن کی بات کریں تو گاڑی دوزار تیرہ میں لاہور سیٹی میں ریجسٹر کی گئی ہے گاڑی کے اگر دوکومنٹس کی بات کریں تو گاڑی کے جتنے بھی دوکومنٹس ہیں سب اوریجنل ہیں گاڑی کا ٹوکن ٹیکس پہ اپ ٹو ڈیٹ ہے گاڑی کا روڈ پرمنٹ بھی بنا ہوا ہے گاڑی کے اگر فائل کی بات کریں تو گاڑی کی جو فائل ہے وہ بھی اوریجنل ہے اور اونر کے پاس موجود ہے گاڑی کے اگر پاسنگ کی بات کریں تو گاڑی کی پاسنگ بھی کلیر ہے گاڑی کے ڈوکومنٹس کے مکمل گرنٹی ہوگی ان میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایشو موجود نہیں ہے دوستو اگر گاڑی کی بارڈی کنڈیشن کے حالے سے بات کریں تو گاڑی بارڈی کنڈیشن کے حالے سے اس میں الکی پول کی ٹچنگ موجود ہے گاڑی کا فرانٹ اور یہ بمپر ریپینٹ کیا گیا ہے اس طرح اگر گاڑی کی سیڈز کی بات کریں تو گاڑی کی ڈرائیور سیڈ پہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ الکہ سا ڈینٹ اس میں لگا ہوا ہے اور اگر دوسری سیڈ کی بات کریں تو وہ بلکہ جینل آلت میں موجود ہے سائیڈ میں تقریباً 10% ٹچنگ موجود ہے باقی گاڑی بلکہ جینل آلت میں موجود ہے فرانٹ کے اگر بات کریں تو گاڑی فرانٹ سے جینل آلت میں موجود ہے گاڑی کے فرانٹ سے بونٹ کا جو کلر ہے بلکہ جینل آلت میں موجود ہے ایڈلائٹس کے اگر بات کریں تو گاڑی کی ایڈلائٹس بلکہ جینل آلت میں موجود ہیں دوستو اگر گاڑی کے فرانٹ بمپر کی بات کریں تو گاڑی کا فرنٹ بمپر دوبارہ ری بینٹ کیا گیا ہے اس طرح گاڑی کے فرنٹ بمپر کے ساتھ سیفٹ گارڈ بھی لگا ہوا ہے دوستہ اگر گاڑی کی بیک شیٹ کی بات کریں تو گاڑی بیک شیٹ سے بھی جینون آلت میں موجود ہے بیک شیٹ سے جو گاڑی کا کلر ہے وہ بھی تقریباً جینون ہے بیک لیٹس کے اگر بات کریں تو وہ بھی بلکل جینون ہے اور بہت سو بردست سارت میں موجود ہیں اس طرح گاڑی کے جو ری بمپر ہے اس کو دوبارہ ری بینٹ کیا گیا ہے گاڑی کے ری بمپر کے ساتھ سیفٹ گارڈ بھی لگا ہوا ہے دوستہ اگر گاڑی کے شیٹ کے بات کریں تو گاڑی کے شیٹ بلکل سو فیزہ جینون آلت میں موجود ہے دوستہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہے تو اس کے لائک بھی کر دیں اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ساتھ بیل کے اپشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اینے والی نیو ویڈیوز کی بلیٹ آپ کو برگت ملتی رہے دوستہ اگر گاڑی کے انجن کے والے سے بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو 2.7 پیٹرول انجن کا اپشن مل جاتا ہے ٹرانسمنشن کے اگر بات کریں تو گاڑی اٹومائٹک ٹرانسمنشن میں موجود ہے سنسمنشن کے اگر بات کریں تو سنسمنشن بھی گاڑی کی بلکل پروفیکٹ ہے میکینیکل والے سے اگر بات کریں تو گاڑی جینوری میں موجود ہے اور اگر گاڑی کے ویلک اپ کی بات کریں تو گاڑی کے جتنے بھی ویلک اپ ہیں بلکل نیٹ ان کلین آلت میں آپ کو ساتھ ملیں گے دوستو اگر گاڑی کے ایسی کا والے سے بات کریں تو یہ گاڑی ڈیول ایسی ہے اور اس گاڑی کا ایسی بلکل جینورن ہے اور بہت اچھی لالت میں موجود ہے دوستو اگر گاڑی کے انٹیریر کا والے سے بات کریں تو انٹیٹر سے گاڑی بلکل جینون آلت میں موجود ہے انٹیٹر سے جو گاڑی کا کلر ہے بلکل جینون ہے انٹیٹر سے اگر گاڑی کی ڈیش بورڈ کی بات کریں تو گاڑی کا ڈیش بورڈ بلکل نیٹ ان کلین آلت میں موجود ہے اس طرح گاڑی کی ڈیش بورڈ میں آپ کو سیفٹی فیچر کے والے سے ائر بیک اپشن بھی مل جاتا ہے اس طرح دوستہ اگر گاڑی کی سٹوڈی سسٹم کے بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو افٹو مارکی ڈی و ڈی کا اپشن بھی مل جاتا ہے مزید فیچز کی اگر بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو پاور سٹیرنگ پاور وینڈوز پاور میررز اور ای بی ایس بریک کا اپشن بھی مل جاتا ہے دوستو اگر گاڑی کی سیٹس کے والے سے بات کریں تو اس گاڑی میں جو جینون تی ایر ایس دو سے چھوڑا کورڑا کی سیٹس ہوتی ہیں وہ لگی ہوئی ہیں گاڑی کی سیٹس کے اگر پوشنگ کی بات کریں گاڑی کی سیٹس کی پوشنگ کی تقریب میں زبردست ہے وہ آپ کو چینج کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی گاڑی کے اگر فرش کی بات کریں تو گاڑی کا فرش بھی بالکل زبردست سالت میں موجود ہے گاڑی کے فرش کا جو میٹ ہے وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو چینج کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اوورال اگر دوستو بات کریں تو گاڑی بلکل میکنیکل والے سے اور بارڈی کنڈیشن کے والے سے بلکل پرفیکٹ ہے باز یہ گاڑی آپ نے پرچیز کرنی ہے اور چلانی ہے جو بھائی سپیشل بوکنگ یارڈے پر گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے گاڑی بہت ہی مفید ہے اس گاڑی کا روٹ پرمٹ بھی بنا ہوا ہے دوستو اگر گاڑی کی لوکیشن کی بات کریں تو گاڑی کی لوکیشن راولپینڈی سیٹی ہے یا گاڑی چکوال میں بھی چیک ہو سکتی ہے اگر کسی بہنے میں یہ گاڑی چیک کرنی ہے یا پرچیز کرنی ہے تو راولپینڈی سیٹی یا چکوال سیٹی میں یہ گاڑی چیک کر سکتے ہیں اونر کے ساتھ اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے تو اونر کا موبائل امبر آپ کو ڈسکیپنشل سے مل جائے گا جب گاڑی سیل ہو جائے گی تو نمبر وہاں سے ٹا دیا جائے گا مزید معلومات کے لئے آپ اونر کے ساتھ ٹرک رابطہ بھی کر سکتے ہیں دوستو اگر گاڑی کی قیمت کی بات کریں تو اونر کی طرح سے جو گاڑی کی ڈیمانڈ ہے وہ انتیس لاکھ روپے ہے جس میں مزید کمی بیشی ہو جائے گی دوستو اگر آپ موقع پر جا کر گاڑی چیک کریں گے یا پرچیز کریں گے تو آپ قیمت میں مزید کمی بیشی بھی کرا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اشی لگی ہے تو اس کے لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں اگر کسی بھی قسم کی گاڑی کے والے سے آپ کو کوئی بھی ڈیٹیل چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ اگلی ویڈیو میں سوالے سے بنا سکوں دوستو انشاءاللہ اگلی دفعہ کی نیو گاڑی کے ریویو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ